آئے دن یہ چینیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں یہ نہیں مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکمی کس کی ہے خاموشیہ اپنا آمیر دوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے یہ جو آئے دن ہم خاموشیہ ایمان میں خیال کرتے ہیں آپ نے دوگر صاحب یہ مناسب ہے آپ خیر پال صاحب چھوڑ دیں میں ارس کرتا ہوں یہ خاموشی ایک منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چینیز کے دکہ مدعوہ ہوگا ہم عملا کیا کر رہے ہیں آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ ختم ہے ملک میں توائف الملوکی ہیں اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ ایک سیکنڈ مروت صاحب نے ابھی شام جو آج خاموشی ایک منٹ کیلئے اختیار کی گئی سوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار ایک سے پاکستان دہشتگردی کے خلاف نمبرداز ماں ہیں اور آئے دن فوجیوں کی لاشیں آ رہی ہیں تقریباً چوبی سال ہو گئے ہیں یہ دہشتگردی رک کیوں نہیں رہی ہے کیوں ہم ناکام ہیں دہشتگردی کو فائٹ کرنے میں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں پولیو کا تو ختمہ ہو گیا جہاں پہ ایک کیس پولیو کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے پولیو اولین ترجیح ہیں اور پاکستانیوں کی پاکستان کی جو تحفظ ہیں وہ ترجیح نہیں رہی ہے آئے دن یہ چینیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں this is not appropriate جو مارا جاتا ہے یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ناکامی یہ ناکامی کس کی ہیں جی خاموشیاں ایک بھائی اپنا آمیر ڈوگر صاحب کیا یہ مناسب ہے یہ جو آئے دن ہم خاموشیاں ایوان میں خیال کرنے ہیں آمیر ڈوگر صاحب یہ مناسب ہے آپ خیلی پال صاحب چھوڑ دیں جی میں ارس کرتا ہوں یہ خاموشی ایک منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چینیز کے دکہ مدعوہ ہوگا ہم عملا کیا کر رہے ہیں آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ ختم ہے ملک میں توائیف الملوکی ہیں اس ایوان کو سوچنا چاہیے اگر یہ جنگ تو یہ لڑ چکے ہوتے پورے ملک پورے پاکستانیوں کی جنگ ہے تو لہٰذا اس ایوان کے وساست سے میری گزارش ہیں یہ ایک منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آکے یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں یہ لاشے بیجنے اس کا کوئی عملی تدار کرو جس طرح پولیوں کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح دہشتگردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے تینکیو سپیکر اپنا نور عالم صاحب آپ بات کرنا چاہے آپ بات کرنا چاہے سپیکر صاحب شکریہ سپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی دو بندوں سے تو آپ نے بات کر لیے ہیں آپ مسلسل اے کی طرف پہ اے کی ایجنڈا اے کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے میرہ بانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں سر کوئی آپ کوئی یہاں پہ یہاں پہ آپ تاکہ میمبرز نے سوال جمع کیے اس پہ وہ ہو کوئی مہنگائی پہ بات ہو کوئی لائن آرڈر پہ بات ہو یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں بات یہ ہے نہیں بات یہ ہے سر بات یہ ہے میں کسی کے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں باہی جان سنے اگر ایسے بات ہے میں پہلے بھی میں نے ہارایا تھا اور پھر بھی ہارا ہوں گا میں کھڑا ہوں میں میدان پہ کھڑا ہوں میں آپ لوگوں سے سر بات یہ ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ آپ مہنگائی کے خلاف بات کریں اور اگر ان کو کوئی فکر ہے پینتالیس کا قوم بھی وہاں آپ ایک الیکشن کمیشن بھی دیکھیں سنتالیس کا بھی دیکھیں اٹالیس بھی دیکھیں انچاس بھی دیکھیں اور اس کے بعد اگر یہ رونا دویں گے یہ ساری عمر ان کا کام یہی ہے دارا آپ نے ملک کے لیے سوچو خالی ایک بندے کے لیے سوچ نہیں آ کرو آپ نہیں نہیں آپ سمجھائیں اپنے لوگوں کو یہ غلط بات ہے یہ آپ لوگوں کی غلط بات ہے سر جناب سپیکر جی مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا کسی نے آواز نہیں اٹھائی بیجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کسی نے پروا نہیں کی خالی ایک ہی بندے کا اور ایک ہی جیس کا فکر ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمیں مہنگائی نامنظور کا نارا لگاتے ہیں پہلے بھی لگایا ہے اور پھر بھی لگائیں گے سر شکریہ جی جی پٹیل صاحب on a point of order سر شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا سر یہ بہرحال یہ باتیں تو ہوتی رہیں گے لیکن میں اس حیوان کی توجہ چاہوں گا آپ کے توسط سے لکھے دیں سر گزشتہ دنوں گزشتہ دنوں فیصل آباد میں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے پوری قوم اس پر نظر جمعہ بیٹھی اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کے نمائندہ ایوان پر اس پر بات ہو سر گزشتہ دنوں اس مبارک مہینہ رمضان میں ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی اور دوسرے مولویوں نے جرگا کر کے اس مولوی کو ماف کرا دیا اور اس مولوی کے والد نے میڈیا پر بیان دیا کہ میں علماء کی محبت میں اس مولوی کو ماف کرتا ہوں سر یہ واقعات بڑھ رہے ہیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں اگر اس کا والد ماف کرتا ہے مدعی اس کی سٹیٹ بنے ریاست بنے اس بچے کا میڈیکل ہو تاکہ پتا لگے کہ انظام صحیح ہے یا غلط ہے اس کو پراکپر انویسٹیگیٹ کر آیا جائے سر یہ آپ سے مطالبہ ہے اور میں سر اگر آپ کی توجہ ہو جناب سپیکر ساب آپ کی توجہ ہو تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس پر آپ کی رولنگ بھی ہونی چاہیں سر یہ انتہائی اہم ہے اب سٹیٹ کو اپنی ذمہ داری نبانی ہوگی تاکہ صحیح اور غلط کا پتا لگے اور یہ بچے ماہ رمضان میں جو قرآن پڑھنے اللہ کی کتاب پڑھنے جاتے ہیں وہ محفوظ رہے ہیں ایسے لوگوں سے یہ رولنگ ہو سر کہ اسٹیٹ مدعی بنے اور اس بچے کا میڈیکل کرایا جائے تاکہ معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو بہت شکریہ سر شرمیلا فاروقی صاحبہ سر میں زبردستی تو میں کچھ نہیں لوں گا زبردستی میں کچھ نہیں لوں گا میں قانون قائدے سے میں جتنا مرضی کریں پروٹس جی شرمیلا صاحبہ سر میں توبہ ٹیک سنگھ میں جو ماریہ بی بی کے ساتھ بہے مانا قتل ہوا ہے اس کی مضامت کرنا چاہوں گی اور اس کے اوپر ایک قراردار لانا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں تو سر یہ بہت امپورٹن ایشو ہے قراردار قراردار آپ انڈیویجولی نہیں لا سکتی قرارد آپ بات کر لیں آپ بات کر لیں قراردار جب لانی ہوتی تو گورنمنٹ اپوزیشن سارے میمبران سے سائن کرائی جاتی ہے آپ بات کر لیں بات کریں میں اس واقعے کو کنڈیم کرنا چاہوں گی سر یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس قوم کی بیٹی کی بے حرمتی ہوئی ہے بے مانہ قتل ہوا ہے اس کی ہم مضمت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اپوزیشن کے لوگ نہ سن رہے ہیں نہ اس کی مضمت کر رہے ہیں نہ اس بات میں شریک ہیں سر اس بات کو سر اس بات کو بابر کرائے جائے کہ وہ تمام معاملات جن کی وجہ سے یہ بے مانہ قتل ہوا ہے ان معاملات پر انویسٹیگیشن کی جائے اور سر فوری انصاف مہیا کیا جائے سر یہ بہت ضروری ہے ماریا پی بی اس قوم کی بیٹی ہے یہ واقعات جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں جو مظالم ہوتے ہیں ان کی کنڈم نیشن بہت ضروری ہے سر سر اس کی اویرنس بہت ضروری ہے سر ماریا پی بی کو بھی انصاف چاہیے ماریا پی بی بھی انصاف کی منتظر ہے سر ماریا پی بی بھی انصاف کی منتظر ہے سر سر عدلیہ کو بھی انصاف دیں قیدی نمبر آٹھ سو چار کو بھی انصاف دیں اس ملک میں اس قوم کی بیٹیوں کو بھی انصاف چاہیے سر ماریا پی بی کا بہمانہ قتل ہوا ہے سر ان کے ساتھ ذاتی کریے ان کے اپنے گھر والوں نے سر اس ملک کے اندر شدید خام اور خصہ ہے جس طریقے سے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کی باڈی کو ایک زوم کیا گیا ہے جس طریقے سے اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے سر یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا وہ اناصر تھے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں سر اگر آپ اجازت دیں جی thank you in exercise of powers conferred by clause 1 of article 54 of the constitution of the islamic republic of pakistan i hereby qurogue the national assembly session summoned on 1st april 2024 on conclusion of its business